موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تب سے پہلے میں پہلی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں شارٹ ٹیم میں ہمیں موقع فراہم کیا میں محمد ساقب بحثیتی ایک ہزار خاندانوں کا خادم جو کہ آپ دوستوں کے علم میں بھی ہے کہ ہمیں ایک ہزار بندوں کو پی ای سی ایم پی ای پی آئی ٹکنیشن کو ایک سال پہلے گورنمنٹ نے ہمیں ہائر کیا تھا جو کہ سرکاری رولز انڈ ریگولیشن کے مطابق لیکن بدقسمتی سے سر ہم لوگ ایک سال سے ایک ہزار بندیں بغیر تنخواہ کے ہم نے ڈیوٹی کی اور ہم نے ایسے ڈیوٹی کی سر کہ کرونا جیسے عبا میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بھائی اپنے والد سے ہاتھ نہیں ملا سکتا تھا کوئی بھی شوہر اپنے بیوی سے بھی ہاتھ نہیں ملا سکتا تھا اس وقت میرے نوجوانوں نے ان کے گھر میں جا کر ان کی وکسینیشن کی اور اس کا صلح میرے نوجوانوں کو یہ ملا کہ ایک سال بعد جب ہم متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ ڈپارٹمنٹ سے پوچھنے آئے کہ سر اس فینانچلی کراسیس کے دور میں اس مہنگائی کی دور میں ہمیں ایک سال سے تنخواہیں نہیں ملی ہمیں جو کہ دوسرے پیرامیڈکس کو جو مراد ملتی ہے پی اے بل وغیرہ وہ بھی ہمیں ٹرانسپورٹ کی مت میں کوئی چیز نہیں ملی کرونا کے نام پہ فنڈ پہ کروڑوں آپ لوگوں نے ہڑپ کی ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں ملا لیکن ہم لوگوں نے اپنے جیب سے اپنے بڑی بھوک سے ایک سال تک ہم لوگوں نے اپنے ڈیوڈیاں سر انجام دیں جب ہم سے ان سے پوچھنے آئے کہ سر ہمیں تنخواہیں تو اس کا صلح یہ ملا کہ ہمیں اوپر سے ترمنیشن لیٹر جاری کر دی جو کہ ہمارے اوپر ایک ہزار خاندانوں کے اوپر ظلم کے پہر توڑے جا رہے آپ لوگوں کے علم میں ہیں کہ ہم لوگوں نے گزشتہ نو دنوں سے نو دنوں سے نو دن ہم نے سوری پل کے نیچے گزاری وہاں اللہ کی قسم میرے دوست ایسے بھی تھے کہ انہوں نے بھوک کی وجہ سے بھوکے رہے تین دن تک کیونکہ ان کے جیب میں دور دراز سے علاقے سے آئے ہوئے تھے ان کے جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا ایک سال سے بغیر تنخواں کی وہ لوگ آئے اور ایک پیسہ ان کے پاس نہیں تھے انہوں نے مجھے پرسنل میں کہا کہ ہم بھوکے رہ رہے ہیں یہاں اور ہمارے پاس خرجے کی کوئی گنجاش نہیں ہے لیکن اس ظالم حکومت نے اس انصاف کے نام پہ اس انصاف کی حکومت نے نو دن ہم اس سوری پل کے نیچے رہے اور کوئی بھی آواز کسی بھی حکمران نے ہماری آواز نہیں سنی اور اس کا نو دن کا صلحہ ملا کہ میرے نوجوانوں کے اوپر مجھ سے میں کئی ساتھیوں کے اوپر اندھا دن پولیس فائرنگ کی تشدد کیا ہمارے اوپر لہڑی چارش کی جس میں مجھ سے میں میرے دس بندوں کو الارش ہسپیڈل لے آ گیا بھائی ہمارا گناہ گیا تھا ہم نے کون سا لائن ایڈر سیچویشن آپ لوگوں کو پیدا کیا تھا کہ آپ لوگ کہیں کہ بھائی ہم آپ لوگوں کے اوپر ہم پروفیشنل لوگ ہیں ہم پروفیشنل طریقے سے اپنا حق لینا جانتے تھے لیکن بدخسمتی سے اور دکھ سے میں کہتا ہوں کہ اس پاکستان اس خیبر پختنخواہ میں یہاں الڈی گنگا بیٹی ہے یہاں جو بندہ سیدھے اپنے حق قانون کے دائرے میں مانگتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے یہاں الڈی طریقے سے الڈی طریقے کا مطلب روڈ بند کرو تشتد کرو سرکاری عملات کو نقصان پہنچاؤ تب ان کو حق ملتا ہے لیکن ہم پروفیشنل لوگ تھے ہماری تربیت یہ نہیں تھی کہ ہم سرکاری عملات کو اپنے عملات سمجھتے ہیں ہم سرکاری ادارے کو اپنے ادارے سمجھتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ہم نے پولیس دپارٹمنٹ کا بھی احترام کیا ان کی آفیسرز کا بھی احترام کیا لیکن انہوں نے ہمارے اوپر جو لہٹی تشدد جو انہوں نے ہمارے اوپر برسائی اللہ کی قسم ہم نے ایک اینج ہم نے قانون کو ادھر ادھر یا روڈ کو ایک منٹ کے لئے ہم نے بن نہیں کیا تھا لیکن سرک پھر کیا ہوا ہمارے ساتھ پھر یہ ہوا کہ نو دن کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگوں کی آپ لوگ ٹیبل ٹاک پہ آ جائیں ہم نے کہا ویلکم جی ہم ٹیبل ٹاک کے بھی آ جاتے ہیں لیکن بیس دن گزر گئے اس ٹیبل ٹاک پہ آج کل آج کل کہ ایک بات بھی ہماری نہیں مانی گئے کہتے ہیں کہ آپ ایک ہزار بندے ہیں ہم آپ کو ایک ہزار نہیں لیتے ہیں ہم چھے سو بندوں کو چار سو بندوں کو پانچ سو بندوں کو لیں گے بھائی کیوں میں نے کہا سر ہم ایک ہزار بندے ہیں ان میں سے کوئی پرنمنٹ جابت کے گئی ہے ٹوٹل ہم آٹھ سو بیس بندے ہیں ان کو لے لے اگر آپ چھے سو پانچ سو کا رٹ لگاتے ہیں ہمیں کبھی منظور نہیں ہوگا کیونکہ ہم کسی کے گھر میں غم اور کسی کے گھر میں خوشی نہیں چاہتے ہم آٹھ سو بیس بندے ہیں آٹھ سو بیس بندوں نے قربانی دی ہے فرنڈ لائن ہیل ورکر کے طور پر ہم نے کام کیا ہے ہم نے اپنے قوم کی خدمت کی ہے اور اس کا سلح یہ ملا ہے کہ آج تک ہمیں تنخواہ ایک روپیہ بھی نہیں ملا ہے اور کہتا ہے آپ لوگ ترمنٹ ہے کیوں؟ کیوں بھائی؟ ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم کیا اس خیبر پختنخواہ کے شہری نہیں ہیں ہم اس کے نوجوان نہیں ہیں جب سوری پل کے نیچے ہم پر امن ہم نے احتجاج کیا تھا تو ہمارے اوپر راٹی برسائے جب کل ان کے میں میرے میڈیا بھی بھی دیکھا ہے ان کے آئے سیف کے ابوے بچے لٹزون کے اندر بھوس گئے انہوں نے وہاں تشدد کیا سیکٹریٹ میں تشدد کیا سی ایم ہاؤس کے سامنے انہوں نے کیا بھائی وہ بھی میرے طرح نوجوان ہیں وہ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن وہ آئے سیف ہے تو آئے سیف بھی ہمارے طرح نوجوان ہیں اور ہم بھی نوجوان ہیں ان کو الگ طرقے کا قانون ہے اور ہمارے ساتھ الگ طرقے سے پیش آتے رہے ہیں ابھی تک قطعا ہمیں منظور نہیں ہوگا ہم نے ہم نے ابھی جو میں ایک بات دکھ سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ ہی چوٹر ہزار بندے ہیں ان میں پانچ سو بندے ایسے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے پاس ایک روپیہ نہیں ہے ہمارے جو گھر کا خرچ ہے بڑے مشکل سے چلتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کوئی ہمیں اتھار دینے کے لئے تیار نہیں ہے کہہ دے بھائی کون سا آپ کا تنخواہ ہے جو آپ کو ملے گا ایک سال میں نہیں ملا تو فانانچیلی انہوں نے کہا کہ ساکب بھائی ہم کدھر جائیں وہ میرے سامنے روئے خدا کی قسم میں نے فون بن کیا میرا اتنا طرح ساہی میں نے کہا میرے پاس میں نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے کچھ کر سکوں لیکن سکرہ کر ہماری جاری رہے گی یہ ہم اپنے جنگ کی ہے اپنے حق کی انشاءاللہ ہم جنگ لڑیں گے تب تک لڑیں گے جب تک ہمارے حق نہیں دیا جائے گا ہمارے ساتھ ستیلے ماہ کے ساتھ جس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے کہ ہم اس ملک کے اس خیبر پختنخواہ کے شہری نہیں ہے ہم اس ملک کے بچے نہیں ہیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ کہتے ہیں ہم عیوان میں بیٹھے ہیں ہم قوم کے نماندے ہیں ایسے قوم کے نماندے ہیں نہیں ہے ہمیں شرم آتے ہیں آپ کو قوم کے نماندے کہنے پر آپ اسمبلی میں اپنے بات کرتے ہیں اپنے بات کرتے ہیں نوشوانوں کے آواز آپ لوگ نے نہیں سنی جو کہ نو دن سے ہم نے سوری پل کے نیش آواز اٹھائی میڈیا کے ثروہ ہمارے دوستوں نے ہمارے سپورٹ کی لیکن پھر بھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک ہمارے آواز پہنچتی ہے پھر بھی آپ لوگ خاموش ہوتے ہیں کہتے ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں انصاف کہیں نہیں ہے نہ ہمیں کوئی نظر آیا ہے ایک ہزار پچھے سڑکوں پر تھے سڑکوں پر آئیں گے انشاءاللہ کیونکہ سر دکھ سے ایک بات ہے کہ جب ہم لوگ اپنے حق کی بات کرتے ہیں تیبلٹا بیس دن گزر گئے ملیشنل صاحب سے چار ملاقاتیں ہوئی کوئی نتیشہ خیز نہیں رہی دیجی صاحبہ کو میں نے منتیں کی کہ دیجی صاحبہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہزار بندوں کا کام ہے میرا نہیں ہے خدا رہا ان کے اوپر گزارہ کریں رہنگ کریں یہ آپ کے بچے ہیں آپ دھائی لاکھ تن لاکھ تنخائیں لیتے ہیں مہینے کی تی ای ڈے لیتے ہیں آپ کا ایک دن کے تی ای ڈے اگر آپ کو نہیں ملتے ہیں تو آپ پوری سرکاری پورے جو دپارٹمنٹ میں جو ماتاہت لوگ ہوتے ہیں سیکٹری ان کی کلاس لیتے ہیں کہ بھائی ہماری تی ای ڈے کیوں نہیں ملی ہم ایک سال سے تنخواہوں کے بغیر جبکی کرتے ہیں اوپر سے آپ ہمیں ترمنیٹ کرتے ہیں ایک ہزار پوسٹ کریٹ کیا تھا یہ بیت پرو بات ہے اس گورنمنٹ نے فنانس ڈپارٹمنٹ نے ایک ہزار پوسٹ کریٹ کیا ہمارے سروس بک بنی آٹھ ہزار بندوں نے اپلائی کیا وہاں ایک ہزار تن ہزار شاڈلیس ہوئے تن ہزار شاڈلیس میں سے ایک ہزار بندوں کی ریکرویمنٹ ہوئے جس سرکاری رول انڈ ریکلیشن کے مطابق آج ہمیں ترمنیٹ کس قانون کے تحت کرتے ہیں کہتے ہیں خزانہ خالی ہے ہم نے کیا خالی خزانہ اللہ کے بندوں خزانہ جس نے بھی خالی کیا ہے وہ اللہ تعالی کو جواب دو ہوگا لیکن خزانہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے خالی کیا ہے جب ہم حق کی بات کرتے ہیں ایسر مجھے پرسنل میں کئی بار یہ کہا ہے میرے دوستوں کے سامنے کہا ہے کہ آپ کا ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں آپ ایسے باتیں کرتے ہیں سر بھی آپ یا ہزار بندوں پر قربان ہے ہزار خاندان کی بات کرتا ہوں ہزار لڑکوں کی بات کرتا ہوں ان میں چھ سات سو پر رزگار لوگ ہیں کرونا میں ایفیکٹ ہوئے پھر میں ان کے بات آپ مجھ سے نہیں کرنا چاہتے ہیں ابھی کہتے ہیں کہ ہم کئی بندوں کو نہیں لیتے ہیں میں نے کہا آپ مجھے نہ لیں میں آپ کا سپیشل تارگٹ میں ہوں میرا ماں محمد ساقب ایکوستان کا ہوں مجھے نہ لے لو لیکن میرے ایک ہزار نو سو ننہ نوے بندوں کو لے لو اس کے بغیر میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں کروں لیکن میں اس میڈیا کی وسادت سے تمام جو ہمارے متعلقہ ذمہ داران ہیل منسٹر تیمور سنیم جھگڑا صاحب ہے سی ایم صاحب ہے ان سے میرے تمام پی ٹائے کے حدودہ داران ہے اپزیشن کے پارٹی کی محمران ہے جو بھی ہے جو کہتا ہے کہ میں قوم کی نمائنگی کرتا ہوں ان سے میرے محمد ساقب کی ایکوست ہے کہ آپ ہمارے آواز بن جائے دو دن کا ٹائم دیتا ہوں میں حکمتی وقت کے لئے انشاءاللہ تھا دو دن میں آگر ہماری جنور مطالبات جو کہ ترمنیشن لیٹر ہمیں بھیجیا دیا ہے اس کو فوراں مواطل کریں ایک ہزار بندوں کو بحال کریں ان کی تنخواہیں فیل فور ریلیز کریں فیکس پی پی لیا تھا فیکس پی سے ہٹایا جائے جو کہ بی پی ایس بارہ میں ہم بڑھتی ہوئے دوسرے پیرامیڈکس کو جو مرات ملتی ہے پھر فوراں ہمیں وہیں مرات دی جائیں اگر دو دن میں ہمیں ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو سن لو انشاءاللہ ایک ہزار بندیں اپنے فیملی سمیت انشاءاللہ ہم بلی گالہ اور زمان پارک کا روح کریں گے وہاں ہم ٹیٹ لگائیں گے اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا موسیقی